انتکا ما اسنیتا لا نفسی اللہم لکا الحمد و حمد دائما ما دوامی و لکا الحمد و حمد خالد و خلودی و لکا الحمد و حمد لا منتحا له من مشیتی و لکا الحمد و حمد لا يريد قائلوه لا رزاد و لکا الحمد و حمد اند کل طرفت این و تنفس کل نفس اللہم یا علیم یا علیم یا کریم یا رحیم اللہم یا کبیر یا سمیح یا بصیر یا من لا شریق له ولا وزیر له و یا خالق الشمس والقمر المنیر و یا عصمت البعیس الخائف المستجیر و یا رازق الطفل الصغیر و یا جابر الازم الكثیر ندعو کدعا البعیس الفقیر دعا من خضات لکا رقبته و فازت لکا برتو و ذل لکا جسمو و رغم لکا انفو اللہم لا تجعلنا بدعائك ربنا شطیعا و کلنا روف الرحیم اللہم یا منس کل وحی و یا صاحب کل فری و یا قریبا غیر بحی و یا شاہدا غیر غائی و یا غالبا غیر مغلوب و یا ذل جلال والکرام یا صریخ المستسرخین و منطح العائدین و المفرج عن المقروبین و المروح عن المغمومین و مجیب دعائی المسترین یا کاشف القرب یا الہ العرمین یا رحم الراحمین یا نور السماوات و رد یا زین السماوات و رد یا جبار السماوات و رد یا عماد السماوات و رد یا عبدی السماوات و رد یا ذل جلال والکرام یا صریخ المستسرخین و منطح العائدین و المفرج عن المقروبین والمروحان المغمومین ومجیب دعائی المستدین یا کاشف القرب یا الہ العالمین یا رحم الراہمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنتو من الظالمین اللہ واللہ ربی لا اشرك بهی شیعہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی سیدنا عبراہیم و علی سیدنا عبراہیم اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا عبراہیم و علی سیدنا عبراہیم اللہم صلیت سلاةً کاملتاً و سلیم سلاماً تاماً علی سیدنا محمد تنحل بهی الاقد و تنفرج بهی القرب و تقدا بهی الہوائج و تنال بهی الرغائب و استسقى الغمام بوجہی الکریم و علی آلہ و صحبہی فی کل لمحة و نفس بیعدد کل معلوم لکھ اللہم صلیت علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد سلاةً تنجینا بها من جمیلہ والی والافات و تقدیلنا بها جمیل حاجات و تطاہرونا بها من جمیل سیعات و ترفعونا بها اندکا آل الدرجات و تبلغونا بها اقصال غایات من جمیل خیرات فی الحیات و بعد المماد اندکا علا کل شئی قدیر یا رب صلیت و سلیم دائماً ابدا علا حبیبک خیر الخلق کلیمی اللہم صلیت علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد طبی القلوب و دوائےها و نوری لفسار و زیائےها و سہتی لبدان و شفائےها ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تقفل دنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الاخرہ حسنة و قناداب النار ربنا حبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرط آمین و جعلنا للمتقین اماما رب جعلنی مقیم السلاة و من ذریتی ربنا و تقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب رب رحمهما کما رب یانی صغیرا رب زیدنی علما رب اغفر و رحم و انت خیر الراہنین اللہم وفقنا لما تحب و تردع من القول والعمل والفعل والنیت والهدہ اللہم و جعلنا حادین محتدین غیر ضالین ولا مدلین سلما لی اولیائیک و حربا لی آدائیک نحب و بحبک من حبک و نعادی بعداوتک من خالفک من سلطک اللہم اغنینا بالعلم و زینا بالعلم و اکرمنا بالتقوی و جملنا بالعافیہ اللہم حبب علینا لیمان و زیره فی قلوبنا و کرره علینا الكفر والفسوق والسیان و جعلنا من الراشدین اللہم و ان قلوبنا و نواسینا و جوارہنا بیدک لم تملکنا منها شیعا فإلا فالت ذالک بنا فکن انت ولینا فکن انت ولینا و اہدنا الی سوائی السبیل اللہم حب اللہم و وفقنا لما تحب و تردہ من القول والعمل والفعل والنیت والہدہ اللہم جعلنا آدین محتدین غیر ضالین و لامدلین سلما لیولیائیک و حربا لیادائیک نحب بحبک من حبک و نعادی بعداوتک من خالفک من خلقک اللہم اغنینا بالعلم و زینا بالحلم و اقرمنا بالتقوی و جملنا بالآفیہ اللہم اغفر لنا جنوبنا کلہا دقہا وجلہا علانیتہا وسرہا اولہا و آخرہا ظاہرہا و باطنہا اللہم انا نتوبو الیک من المعاسی کلیہا لا نرجو الیہا بدہ اللہم اغفرتوک اوسو من دنوبنا و رحمتوک ارجا اندنا من عمالنا اللہم انا نسلوک رزاک والجنہ اللہم انا نسلوک رزاک والجنہ اللہم انا نسلوک رزاک والجنہ و نعوذ بکا من سخطک والنار و نعوذ بکا من سخطک والنار و نعوذ بکا من سخطک والنار اللہم انا قلوبنا و نواسینا و جوارہنا بیدک لم تملکنا منها شئیہ فایلا فاالت جالک بنا فکن انت ولينا واہدنا الی سوائی السبیل اللہم اہدنا فی من عجیت و آفنا فی من عفیت و تولنا فی من تولیت و تولنا فی من تولیت و بارک لنا فی ما عطیت و قنا شر ما قدیت فاینک تقدی ولا یقدا علیک انہو لا یذل من وعليت ولا یعز من عجیت تبارک ربنا و تعالیت نستغفروک و نتوب علیک صل اللہ و لنبی الكریم اللہم اقفل لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واللف بين قلوبه واسل ادات بینه و انصرهم على عدوك و عدوه اللہم لانی کفرت الذین يسدون عن سبیلک و یقذبون رسولک و یقاتلون علیک اللہم خالف بين کلمتهم اللہم زلزل اقدامهم اللہم شتت شملهم اللہم فرد جمعهم اللہم دمیر دیارهم اللہم انزل بهم باسک الذی لا ترده ونی القوم المجرمین اللہم انہا نجالوکا فی نهوریم و نعوذ بکا من شلوریم اللہم اکفیناهم بما شید اللہم اکفیناهم بما شید اللہم اکفیناهم بما شید اللہم سلیمنا رمضان اللہم سلم لنا رمزان وسلمنا لرمزان وسلم و لنا متقبلا اللہم وفقنا لما تحب و ترضا من القول والعمل والفعل والنیت والودا اللہم جعلنا آدین محتدین غیر ضالین ولا مدلین سلم لیولیائک و حرب لیالائک نحب بحبک من حبک و نوادی بیاداوتک من خالفک من خلطی اللہم انعنا صلوکا من خیر ما سالک من ونبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعود بکا من شر مستعادک من ونبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم انعنا صلوکا من خیر ما سالک من ونبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعود بکا من شر مستعادک من ونبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکفر لئمت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اکفر لئمت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم ارحم امت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم تجاوز انسیات امت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اصلی امت محمدین صلی اللہ علیہ وسلم اللہم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب امہاتنا پرقاب جمعی امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے دادر گزر فرما گنے گار ہیں خطاکار ہیں پسوروار ہیں اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے تو نے جن چیزوں سے منع فرمایا انہی کا اعتقاب کرتے رہے گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیاوار اس کا کھا کھا کر تیرا ہی مقابلہ کرتے رہے کہ اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے جشم کا وہ کون سا عزوہ ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو اور رات اور دن کی وہ کون سی گڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا اعتقاب نہ کیا ہو اگر تُو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا مولا ماف کر دے مولا ماف کر دے مولا ماف کر دے تجھے معافی بہت پسند ہے بندے جب تس سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں تو خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کی گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا یقین اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں ہماری مغفرت فرمائی ہمارے والدین کی مغفرت فرمائی ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرمائی ہمارے بھائی بہنوں کی مغفرت فرمائی ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرمائی ہمارے اساتدہ اور مشاہد کی مغفرت فرمائی ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرمائی ہمارے مخلصین اور محبین محسنین اور متعلقین کی مغفرت فرمائی جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لئے کہا ہے یا لکھا ہے یا جو ہم سے دعاؤں کی تبقہ رکھے ہوئے ہیں ان کی مفیرت فرما تمام امت محمدیہ کی مفیرت فرما تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات پوری امت کی مفیرت فرما اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے ظاہر اور پوشیدہ اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما ہماری سیاد کو حسنات سے مبدل فرما گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دیں اللہ ہم تو گناہوں کے عادی ہو چکے اللہ گناہ کیے بغیر ہمیں چین نہیں پڑتا اللہ ان گناہوں کی ایسی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دیں جہاں ایک لمحے کیلئے بھی اس کے مرتقیب نہ ہوں اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں ہم سب سے راضی ہو جا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ تو انہیں اسی لئے عطا فرمایا تھا اللہ اس کے اندر ہم تجھے راضی کر لیں اللہ ہم سے جو کتائیاں ہوئی ہے اس کے حقوق کی ادائیگی میں اللہ ان کو معاف کرما کرن اللہ ہماری پوری امت کی مغفرت فرما ایک ایک فرد امت کی مغفرت فرما اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما سب کو جہنم سے خلاصی نصیب فرما اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں ہم سب سے راضی ہو جا اللہ اس ماہ مبارک کو ہماری زندگیوں میں خوشگوار تبدیلی کا دریاء منا دیں اللہ جن گناہوں کے ہم آدھی ہو چکے ہیں ان سے ستی پک کی توبا لسیب فرما کر اللہ ہمیں نیکیوں کی عادت اتا فرما اللہ ہم جن معاصیتوں کا شکار ہیں اللہ ان سے نفر پیدا فرما کر کے اللہ تعاق کی توفیق خطا فرما اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دیں اور اب تو یہ مہینہ قریب الختم ہے اللہ اس مہینے میں تُو نے شیعاتین کو اللہ خید کر کے ہمارے لئے نیکی کی راستے ہموار کر دیئے تھے بھئی آسانی کے ساتھ ہم اگر چاہتے تو نیکیاں کر سکتے تھے لیکن جب یہ مہینہ ختم ہو جائے گا دوبارہ وہ کھول دیے جائیں گے اور اللہ ہمارے لئے ان کا مقابلہ بڑا مشکل ہے اللہ تو ہماری مدد فرما نفس اور شیطان کے مقابلے میں ہماری مدد فرما ہم چاہیں یا نہ چاہیں ہماری پیشانیاں پکڑ کر کر پکڑ کر ہماری اپنی اطاعت اور فرما بداری ہم سے کروالے اللہ ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا مندی والے کام ہم سے کروالے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا اپنی رضا مندی والے کام ہم سے کروالے ہم پر اپنا خصوصی فلہ فرما دے اے اللہ ہم سب پر اپنا خصوصی فلہ فرما دے ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو شہر قوات آفیت سلامتی دنیا آخرت کی بلائیوں سے نواز دے اے اللہ ہماری تمام ضرورتوں کی اپنے خدانے غیب سے کفالت فرما ہمیں کسی کا محتاج اور دستانگر نہ منہ ہماری روزیوں میں برکت اور عصد عطا فرما اے اللہ ہماری اولادوں کو قائد حقہ علوم نافعہ عمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے علاستہ فرما پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ ان کو اچھے اخلاق سے ہر آستہ فرما اے اللہ جن کے اولادیں اپنی ماں باپ کی نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیوع فرما بلدار بلا کر ماں باپ کے آنکھیں ٹھنڈی فرما اے اللہ اولاد کی تعلیم و تربیت کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں تو نے ہم پر لازم کی ہیں ان کو پوری امانت و دیانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت اتا فرما ان کی تعلیم و تربیت کی طرف خصوصی توجہ کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت اتا فرما اے اللہ جن کے اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں اور مناسب جوڑ نہ ملنے کی وجہ سے اب تک اے اللہ نکاح نہیں ہو پائے ہیں اللہ ان کو اچھے مناسب جوڑ اتا فرما صالح جوڑ اتا فرما اور ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما جن کے نکاح تو ہو چکے ہیں لیکن اجدوازی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں اللہ ان کو اجدوازی زندگی کی خوشگوانیاں اتا فرما جو شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اللہ ان کو اپنی بیویوں کے ساتھ محبت سے شفقت سے پیشا کر ان کے حقوق کی ادا کرنے کی توفیق و سعادت اتا فرما جو بیویاں اپنے شوہروں کی نافرمان ہیں اللہ ان کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق اتا فرما کر شوہروں کی اللہ آنکھیں چھنی فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت کاملہ عجیلہ مستمیلہ اتا فرما بہت سے لوگ ہیں ایسا محلک بیماریوں کے اندر اللہ سارہ سال سے مبتلا ہیں اور اللہ علاق معالجی کی طرف یہ باوجود اللہ صحت سے اللہ معایس ہو چکے ہیں وہ اللہ شافی مطلق ہے ان کی بیماریوں سے ان کو شفاہ اتا فرما کر شہیت کی نحمت اتا فرما جو لوگ اللہ سحر اور عاصب کا شکار ہیں اور اس کی وجہ سے سالہ سال سے پورا پورا گرانہ تقریب اٹھا رہا ہے اللہ ان کو سحر عاصب کی نصیبتوں سے نجات اتا فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیتی شکریں بیدا فرما تو پریشان حالیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ جو جس مسئیبت میں گریفتار ہے اللہ اس کو اس سے نجات اتا فرما اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے دانہ نصیب فرما معلوم نہیں اللہ زندگی کی شام کہاں ہو جائے اللہ اسی حالت میں موتاوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں زبان پر کلمہ تیوہ جاری ہو تو ہم سے راضی ہو تو ہم تجھ سے راضی ہوں تیرے اور تیرے مندوں کی حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب العدا باقی نہ رہ گیا ہو اللہ اسی حالت میں موت اتا فرما قبر کے عذاب سے حفاظت فرما اللہ آخرت کی منزلوں میں یہ پہلی منزل ہے اگر یہاں آفیت سے پار ہو گئے آگے کی منزلیں آسان ہیں اللہ وہ عمال جو عذاب قبر سے حفاظت کا دریہ بنتے ہیں ان کا احتمام نصیب فرما اور وہ بدعمالیاں جو عذاب قبرہ کا سبب بنتی ہیں اس سے بچنے کی توفیق و سعادت اتا فرما اے اللہ محشر کی ورناکیوں سے ہماری فاوضہ افادت فرما اس دن کی نصوائی سے بچا لے اس دن اپنے عرشی عظیم کا سایہ نصیب فرما اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکاتوں حوض قوسر کا جام نصیب فرما حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت مرحمت فرما اے اللہ نیکیوں کے پرڑے کو جھکا دے دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما پل سرات پر شافیت کے ساتھ گزار کر جانم کی عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر اے اللہ جنت کے اندر دخولِ افوالین نصیب فرما اے اللہ تمام مداری سے عربیا مکاتبِ قرآنیا مراکدِ دینیا خانقاؤں کی مسادد کی قبلیری اور دینی مراکز کی اور اے اللہ تہرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تہیاں مقبول اور پسندیدہ ہے اس سب کی عفادت فرما کام کرنے والوں کی عفادت فرما ان کو اخلاص استقامت حمد اور حوصلہ عطا فرما ان کے راستے کی تقلیفوں کو نکاوٹوں کو دور فرما ان کی مشکلات کو آسان فرما اے اللہ ان کو ان کاموں کو انجام دینے کے لئے ان کی مناسب اسباب و وسائل عطا فرما اے اللہ اور مخلص فعال رجالِ کار عطا فرما اے اللہ جہاں پکاتب کی ضرورت ہے ماؤس کے قیام کی صورتیں پیدا فرما اے اللہ تیرے جو بندے استماعی یا انفراضی طور پر ان فکروں کو لے کر چل رہے ہیں اے اللہ ان کو ہمت اور حوصلہ دے اے اللہ ان کو ان کاموں کے لئے اس کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما اور اے اللہ جہاں مسادق کی تعمیر کی ضرورت ہے اس کی شورتیں پیدا فرما جو مسادق زیر تعمیر ہیں اے اللہ ان کی تعمیر سلسل کو آفیت کے ساتھ پائے تکمیر تک پہنچا دے اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا تیری رضا مندے والی زندگی بزارنے کی توفیق ہتا فرما اے اللہ ہر لمحہ ہم تیری رضا کو پیشے نظر لکھنے والے بن جائیں اے اللہ ایسی ہمیں توفیق ہتا فرما دے اے اللہ ایک لمحے کے لئے بھی تیری معاصیت اور تس سے غفلت میں مطلع ہونے سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل کا معاملہ فرما جن کے اولادیں نافرمان ہیں اللہ ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطلع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما اے اللہ جن کے مسائل الجر ہوئے ہیں اللہ ان کی مسائل کو سلجا دے جن کے کاروبار اے اللہ تھم گئے ہیں اللہ ان کے کاروبار میں خوب خیر و برکت اتا فرما اے اللہ اور کشادہ برکتواری روزی کے دروازے ان کے لئے کھول دے اور حرام سے پورے پوری حفاظت فرما اہل تجارت کی تجارت میں اہل زراعت کی زراعت میں اہل سنت کی سنت میں اور جس کا جو بھی جائز کاروبار اور دریائے معاشر اے اللہ اس میں خوب برکت اتا فرما دے اور کسی کا محتاج اے اللہ گدشتہ دنوں میں لوگ ڈاؤن کی وجہ سے جن کے کاروبار ٹھپ ہو چکے ہیں ہتم ہو چکے ہیں دوبارہ ان کو جاری فرما کر اے اللہ ان کی بلشانیوں کو دور فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے ہم سب پر اپنا خصوصی فضل فرما اے اللہ اے اللہ تمام مدارش عربیہ مکاتب قرآن یا مراکز یا کی بھی پورے پوری حفاظت فرما اس ملک میں اے اللہ اس ملک کے اندر امن و امان کی فضائیں قائم فرما یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت اے اللہ محبت اور حسن سلو اور اے اللہ رواداری اور اے اللہ زجبہ حقوبت کو پیدا فرما کر اے اللہ آپسی حقوق کی ادائیگی کا احتمام نصیب فرما دوے لوگ ان کے دریان بغض و عداوت اور نفر ڈال کر اپنے ناجائز مقاسد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سادشوں کو ناکام کر دے اپنے فضل کا معاملہ فرما اپنے فضل کا معاملہ فرما اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے نواد دے شاعر اسلامیہ کی پورے پوری حفاظت فرما اے اللہ پورے عالم کے اندر جہاں کہیں بھی اے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے اس کے ایمان و اسلام کی جان و مال کی عزت و عبرو کی اہل و عیال کی تجارت و ذراعت و کاروبار کی ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما پورے عالم کے اندر اے اللہ ممالک اسلامیہ کے سربراہوں کو ہدایت نصیب فرما بے دینوں اور ملہدوں کی سربراہی سے ممالک کو نجات عطا فرما کر دیندار امانتدار غیرت ایمانی سے برپور ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما جو اپنے اپنے علاقوں میں شریعت متہارہ کو جاری و ساری کرنے والے ہوں اے اللہ اپنے خصوصی فضل سے نواز دے رمین شریفین کی پورے پوری حفاظت فرما اس کے تقدس کی حفاظت فرما اے اللہ جو حکمران اس کے تقدس کو مجروح کر رہے ہیں اے اللہ ایسے حکمرانوں سے اے اللہ اقتدار لے کر اپنے ایسے بندوں کو اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس کو قائن کرنے والے ہوں اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اے اللہ تُنہیں محرد اپنے فضل سے اس ماہ مبارک میں تیری توفیق سے جن عامال خیر کی کرنے کی شہانت عطا فرمائی ہمارے ان ٹوٹے فٹے عامال کو اپنے فضل سے قبول فرما دے اللہ جیسے ہم ناقش ہیں ہمارے عامال بھی ناقش ہیں لیکن تو تو نکتہ نواز ہے تیرے وہ بندے جن کے عامال سے خوش ہو کر تُنہیں ان کو شرفِ قبولیت بخشا ہے اللہ ان کے صدقے میں ہمارے ان ٹوٹے فٹے عامال کو بھی قبول فرما دے اللہ بداراں بنے کام پہ بخشت کریں تیرا دستور تو یہ ہے کہ اللہ بنے گاروں کو نیکوں کی صدقے میں اللہ بخش دیا کرتا ہے اللہ ہمارے حال پر ہم فرما اللہ ہماری مائے مبارک کے اللہ چوٹے فٹے عامال کو روزوں کو تراویہ کو دلاوت کو اللہ اعتقاف کو اور اسی طرح اور دوسرے عامال خیر کو اپنے فضل و کرم سے قبولیت کا شرف اطا فرما اور آئندہ بھی اس کی توفیق سے روازے رکھ اللہ اللہ جس طرح اس مائے مبارک میں اور یہاں اعتقاف کے اندر ہر قسم کے گناہوں سے تُو نے ہماری حفاظت فرمائی اللہ حفاظت کی اس سلسلے کو آئندہ بھی جاری اساری رکھ اور ہر قسم کے گناہوں سے بچھنے کی ہمیں توفیق اور سعادت اطا فرما اللہ خانتہ کی اس نظام میں تیرے دن بندوں نے آنے والے مہمانوں کی خدمات انجام لی ہے اور ان کی ان خدمتوں کی مشغولی کی وجہ سے ان کو کما حق کہو اے اللہ تلاوت تصویحات اور ذکر کے مواقع میسن نہیں آئے اے اللہ ان کو تیرے ان بندوں کا جنہوں نے ذکر کیا تلاوت کی اور تصویحات کا احتمام کیا عبارتیں کی اے اللہ انہی جیسا ثواب ان کو بھی عطا فرما دیں اے اللہ اور اے اللہ تیرے جن بندوں نے اس میں حصہ دیا ہے اللہ ان کو اپنے خصوصی فضل و کرم سے مالا مال فرما اللہ ان خانقرائی سلسلوں کو پورے عالم میں جہاں بھی عدر شیخ اور عدر موسی صاحب کی نسبت پر ہیں اللہ ان کو بے انتہا قبول فرما ان ان سلسلوں کو آگے بھی جاری و ساری رکھا اللہ اپنے فرلہ سے نواد دیں اللہ ہمیں جن خفاظ نے ان چاروں تینوں عشروں کے اندر اپنے قرآن سے نواد بدلہ عطا فرما اس قرآن کو ان کے دل ان کے رگ جو ہے اللہ ان کے گوشت اور گوشت میں اور رگ و رشے میں اللہ پہوشتہ فرما دے اپنے فضل کا معاملہ فرما دے اللہ ہم سب سے راضی ہو جاؤں اللہ آج اس تکمیل تکمیل قرآن کی نشبت سے تیرے بشمار بندے قرب و جوار و دور و دراز سے آئے ہوئے ہیں بڑی تمنایں لے کر کے آئے ہیں اے اللہ دعائیں تیرے ہاں سنی جائے گی اے اللہ ان کی حسنِ ذن پر اے اللہ اپنے فضل سے اے اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما اے اللہ جن جن تمناوں کو لے کر کے آئے ہیں وہ تمنایں اپنے فضل سے پوری فرما بہت سے تمنایں اور بہت سے مرادیں ایسی ہیں جن کا اظہار لوگوں کے سامنے نہیں کیا جا سکتا لیکن دلوں کے حال سے تمہیں خوبی واقف ہے تیرے خدانے بھرے ہوئے ہیں اور بندے جب تیرے سامنے اے اللہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ان کو خالی لوٹاتے ہوئے تجھے شرماتی ہے اے اللہ سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما اے اللہ جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرما ماز اپنے فضل سے عطا فرما جنہوں نے درخواستیں کی ہے انہیں موسیقی 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 موسیقی